ظالم بادشاہ کو نصیح دعا سے فارق ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ ایک دشمن کی طرف سے مجھے بہت خطرہ ہے آگ میرے حق میں دعا فرمائی کہ بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے بادشاہ کی بات سنی تو اس سے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک طاقتور شخص کسی کمزور غریب کا پنجا مروڑ دے جو شخص آجزوں پر رحم نہیں کرتا وہ اس بات سے نہیں دیکھتا کہ کبھی اس پر بھی برا وقت آ سکتا اور اگر ایسا وقت آ جائے تو اس کے ظلم کی وجہ سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آئے گا جس نے بیچ جس نے بیچ برائی کا گویا اور امید اچھائی کی رکھی تو وہ بے واپروف ہے جس نے بیچ برائی کا گویا اور امید اچھائی کی رکھی تو وہ بے واپروف ہے اکس نے فضول امید باندھی اور اپنے دیماغ میں ایک بے خدا خیال بسایا اے بادشاہ اپنے کانوں سے غفلک کی روئی جکال اور اپنی غیار کے ساتھ انصاف کرے یاد رکھ اگر تُو نے انصاف نہ کیا تو انصاف کا ایک دیم پر رہے تو اپنے عمال کی پاداش سے بچ نہ سکے گا حضرت سادی رحمت اللہ علیہ کی اس حقائط کے مسائل نجات حاصل کرنے کا ذریعہ حصول بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص آفیت کا خواہہ ہو وہ رحم سے کام دے انصاف سے کام دے اور اس بات کو سچے دل سے تسلیم کرے کہ انسان خواہ و نمی کے کسی حصے میں آباد ہو اور رنگ و نسل میں جاہے کیسا بھی ہو وہ اولادِ آدم ہے اور ہم سب بھائی بھائی ہیں